گستخانہ خاکوں کا مقابلہ ڈینیس سیاستدان کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی گستخانہ خاکوں کے مقابلے کا احتمام کرنے والے سیاستدان گیٹ ویلڈرس کو قتل کرنے والے کے لیے چوبیس ہزار ڈالر کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا ہے گیٹ ویلڈرس نے خاکوں کے مقابلے کا اعلان بارہ جون کو کیا تھا نیوز ایجنسی رائٹر کے مطابق پاکستانی کرکٹر خالد لطیف کی طرف سے گیٹ ویلڈرس کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے بعد ہالنڈ یا پاکستان میں موجود مغربی ممالک کے اعداف کے لیے بعض گروپوں کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس سے قبل دو ہزار پندرہ میں القاعدہ سے وفاداری کا اعلان کرنے والے دو فرانسیسیوں نے کارٹون شائع کرنے پر جریدے چارلی حکوس کے دفاتر میں موجود بارہ افراد کو قتل کر دیا تھا اس ماہ کے شروع میں اسلام آباد میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ہزاروں مظاہرین کو ہالنڈ کے سفارت خانے کی طرف بڑھنے اور اس پر پتھراؤ کرنے سے روک دیا تھا موسیقا